اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل دوستو پینشن کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے جو اس وقت پینشن میں نئی اصلاحات آ رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب تجاویز دی گئی ہیں تو مکمل ایک ڈیٹیل آئی تھی ٹی وی کے اوپر بھی آئی تھی اور باقی نیوز پیپر اور دوسری ویب سائٹس جو انفرمیشنل ہیں ان کے اوپر بھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کے جو یہ نئی سمری منظور ہوئی ہے اس میں کون کون سی اصلاحات ہیں اگر آپ پینشنر ہیں یا اگر آپ ایک ملازم ہیں جو انقریب ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے پینشن کا سارا فارمولا فیملی پینشن اور سٹیج ون سٹیج ٹو یعنی جو ایمپلائی ہے اس کی پینشن بنے گی پھر اس کی آگے فیملی کی ہے بچوں کی ہے اس حوالے سے ایک مکمل انفرمیشن ساتھ میں جو پاک فوج ہے اس کے حوالے سے بھی انفرمیشن ہے کہ پاک فوج کو اب کس طرح سے ریٹائرمنٹ دی جائے گی اور اس کے اوپر ان کی ریٹائرمنٹ مدد جو ہے یعنی جو سرویس کی حد ہے وہ کتنی رہے گی وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے آگے چل کے تو یہ مکمل ایک انفرمیشنل ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی کافی ساری آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی لیکن ایٹ ڈی اینڈ جو ریزالٹ ہے وہ یہی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید پینشن کے حوالے سے اگر کوئی آپ اپ ڈیٹ جانا چاہیں انفرمیشن جانا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی ساری انفرمیشن مل جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں آگے جو انفرمیشن ہے سپیشلی جو پینشن ریفارمز ہیں ان کے حوالے سے امید کرتا ہوں آپ کی جو انفرمیشن ہے اس میں اضافہ ہوگا اور چینل کو لازمی یہاں پہ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری باقی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور مسلح آفات سے تعلق کرتے والے افراد کو استثناء دیتے ہوئے وزارت خزانہ نے پابلک سیکٹر کے ریٹائر ملازمین کی پینشنز میں سنگین اور بڑی تبدیلیا کرنے کی سمری وزیراعظم کو بھیجی ہے جس کے تحت سفارش کی گئی ہے کہ پینشن کے موجودہ فارمولے جس کے تحت پینشن کسی ملازم کی حاصل کردہ آخری تنخواہ کے مطابق جمع کی جاتی ہے اس کی پری تین سال کی تنخواہوں کی بنیاد پر اکٹھی کی جائے اس نے کمیونکیشن کے فارمولے میں ا لائے گی کے لیے ریٹائرمنٹ کے وقت اکٹھی رقم دینے کے حوالے سے بھی تبدیلیا تجویز کی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ فارمولے کے تحت جہا 35 فیصد رقم ریٹائرمنٹ کے وقت یکموشت اور پیسن فیصد بعد کے برسوں میں مہانہ اکساد کی صورت میں دی جاتی ہے اس کی بجائے 25 فیصد ریٹائرمنٹ کے وقت اور 75 فیصد بعد کے برسوں میں مہانہ اکساد پر دینے کی تجویز ہے پینشنز کو تیسری سطح جیسے کہ غیر شادی شنا طلاقی آفتہ یا بیوہ بیٹی کو عمر بھر دینے کی بجائے صرف دس سال تک دینے کی تجویز ہے لیکن شہدہ کے خاندانوں کے لیے حد بیس سال اور ان کے خاندان کے معذور افراد کے لیے اور شہدہ کے بیٹیوں کے لیے تاہیات جاری رہے گی تجویز کے مطابق مستقبل میں پینشنز میں اضافہ سی پی آئی انڈیکس کی حساب سے ہوا کرے گا جو کہ گزشتہ تین سال کے دوران اسی فیصد تھا لیکن یہ اضافہ زیادہ سے زیادہ دس فیصد ہو سکے گا افراد زر کی شرح دس فیصد سے زائد ہونے کی صورت میں حکومت خصوصی طور پر ایک اڈھاوٹ اضافہ تجویز کر سکتی ہے جو افراد زر معمول پر آنے کے ساتھ ہی ختم کر دیا جائے گا عمر کی مدت پوری ہونے سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کی حسنہ شکنی کی جائے گی اور ریٹائر ہونے والے پر کم سے کم تین فیصد اور زیادہ سے زیادہ دس فیصد تک کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا یہ سمری جس کا نام پینشن اصلاحات رکھا گیا ہے وزیراعظم کو گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران دھجوائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ملازم کو صرف ایک پینشن کا استحقاغ ہوگا تا ملازم کو یہ حق ہوگا کہ وہ زیادہ رکم والی پینشن کا انتخاب کر لے اور دیگر جو پینشنز ہیں ان کو جانے دیں مجدہ قوانین کے تحت بچے یا شریک حیات کی موت کی صورت میں پینشنرز کے لوہیکین کو ایک سے زیادہ پینشنز وصول کرنے کا حق ہوتا ہے مثال کے طور پر شریک حیات بچوں یا والد کے انتقال کی صورت میں پینشنز ایک شخص کو جاتی ہیں البتہ سروس یعنی فوجی نوکری کرنے والوں یا شہدہ کے خاندانوں پر اس کا اثر نہیں پڑے گا وہ افراد جنہیں پبلک سیکٹر میں دوبارہ سے نوکر رکھا جاتا ہے انہیں تنخواہ اور پینشن دونوں کے فوائد دینے کی وفاقی حکومت مجاز نہیں ہوگی متعلقہ ملازم کو یا تو تنخواہ اور تنخواہ اور پینشن میں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا اور بطور فوجی نوکری کرنے والے کو اگر کسی سرکاری عوضے میں دوبارہ سے نوکر رکھا جاتا ہے تو اسے البتہ تنخواہ اور پینشن دونوں ساٹھ سال کی عمر تک حاصل کرتے رہنے کی اجازت ہوگی فوج کی نوکری میں ریٹائمنٹ کی عوصت عمر بیسوے گریڈ سے نیچے پچاس سے باون سال ہے انیسوے گریڈ میں چھالی سے ہرٹالیس سال ہے اٹھاروے گریڈ میں بیالے سے چھالیس سال اور سپاہیوں کے لیے اڑتیس سے چھالیس سال ہے